لوگوں نے اس کے بارے میں غلط کو غبان استعمال کر کے اس کی ماں کو دا دا کر دی مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ لوگوں نے کہا کہ اپنے پیودا مدفان نہیں اس سے بڑی اگرادہ کیا بھی ہے؟ یعنید احلالی اب صحابی ہے جس گلی سے گزرے انگلیاں ہوتے ہیں اگرانے پیودا ہوں اور ایسی چیز کا پہتا تھا یعنید بندہ کیا بتا تھا اور وہ بچارہ خون کے گھونت پیتا رہتا کسی کسی کا مو بند کرتا تھا کسی کسی کی زبان کو روک ہوں گا میں حلالی ہوں ماں گھر میں روتی رہتا تھا کہ میری اچھتی چادر پہتا ہوں گا اور عورتوں کے حقے پلپاد چڑھ گئے جائے تو وہ پنسوں پہ چڑھاتے تھے گھروں میں اور زبان میں گلیوں میں اور زبان میں ایک دن اللہ نے کرم فرمایا نبی کریم نے ایک ایک سبب بنا اس کو بہتا ہے مختصر کرتا ہوں سبب پر حضور نمبر پہ آئے اور نمبر پہ بیٹھ کے حضور جوش پہ آئے آپ نے فرمایا سلو بھی ہم آشے تم جو چاہوں کو جسے پوچھو جو چاہوں کو جسے پوچھو اس نے کہا لے فریا آر یا پکے ہو جب ہوں گے کہ اسی فارد یا پاک ہو جب ہوں گے اور اس نے آنکھیں آئے جیدی زبان میں جو ہاتھ کو سوار نکلیا ہی کجلے سے اور حضور جو بولے گا اوئی قدرت تا دکھیا نکلے گا سرکار نے جوش میں فرمایا سلو بلی پوچھو وہ اسے پوچھو وہ اسے جو چاہتے ہو ہر کوئی کسی نے کچھ پوچھا کسی نے کچھ پوچھا اکتا مدلہ کر کے حاصلہ کہنے لگا اگر آ ہی گئے ہو بتانے پہ تو پھر یہ بتاؤ من ابھی میرا باپ کون ہے میں کون ہوں تیرا باپ کون ہے میں اُس رسول کی بسار کے صدقے اُس کی نظر کے صدقے اُس کی خبر کے صدقے ایسے حضور مڑے مڑ کے کہاں تیرا باپ کون ہے دنیا جھوٹ بولتی ہے تُو حلال کا فیخ لامنا کے لال کا تیرا باپ کون ہے تیرا باپ کون ہے تیرا باپ کون ہے کون کسی کا مطفیٰ ہے کون جانتا ہے کسی کو کل ملتا ہے کون کسی کو کیا پتا ہے لیکن نبی نے اسی ایجادل کون نبی اپنے خیب پتانے نہیں آتا لیکن پوچھ لیا صحابی ہے رسول اللہ میں راب کھول دیا حقیقت کو بول دیا اور یہ بھی سمجھا دیا کہ میں چپ رہتا ہوں اس کا مطلب نہیں کہ میں بے خبر ہوں آؤ تو آؤ تمہارے نبی کو یہ کی پتا ہے کون حرامی ہے کون حلالی ہے جو نبی تمہارے مطفیٰ جانتا ہے کیا سمجھتے ہو وہ کتنا اللہ نے علم کا فرمارا ہے کسی لیے کہ محمد میں آیا اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہدہ کبھی بھی نہ کہنا کہ نبی کو یہ بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے وہ بڑا مندود ہے اولادِ یہودہ ہے جو اپنے نبی کو کہہ ہوگے نبی پاک کو عائشہ صدی کا کہ آر کا پتا نہ جلا اُسْسَلْنَا اندر کے اندھے مند کے گنرے کو اپنے نبی کے علم پر چھاکا ہے جو نبی یہاں پیٹ کہ قیامت کی خبریں بتا ہے جیسے نبی کو یہ بھی بتا ہے کہ آخری بندہ جنت میں کون جائے گا جیسے وہ یہ بھی بتا ہے وہ آخر میں جو جنت میں جائے گا وہ کیا بولے گا رب کیا بولے گا جیسے وہ بہر تک کی خبرہ ہے کتنی دور اُس کی نظر رہا ہے اِسْلِئے میں نے یہ آیت کا احصہ پڑھا کہ میرے رب نے اَقْل سے بھرمایا کہ آم نے تجھے اے فول بھی بنایا جس کا مشاہدہ جس کی نظر جس کی خبر کا یہ آنم ہے کہ بیٹھے ہیں مدینے میں جنگ ہو رہی ہے روم میں جنگ ہو رہی ہے روم میں ایک صحابی نے جھنڈا اُٹھایا حضور مین پر کے رہنگے میں پہنچتے ہیں ایسے تک نے چھتایا اللہ اللہ میرا ذہر شہید ہو گیا جنگا عبداللہ نے اُٹھایا پھر بھی کہا عبداللہ شہید ہو گیا جنگا جاپر میں اُٹھایا پھر بھی جنگا جاپر میں محید ہو گیا جنگا سالت مرید میں اُٹھایا کہا مدینہ یہاں کو کہے رہے کہ ایک ایک جملہ بول رہے ہیں تاکہ اب جب حضرت بہت مرد پر غالب ہیں وہاں شام سے چلے مدینے پہنچے آکے ارد کیا ہو خبر لائے ہو جنگ اُٹھا کی حضور نے فرماتا تو بتائے گا یا ہم بتائیں تو بتائے گا وہ سے نے کہا آپ بتائیں ست کے جانے ہم بھی بتائیں آپ بتائیں ہم لوگ سٹھائیں ہمارا پول نہ ہو رہا ہے تیرا کا لکھ پول نہ ہو رہا ہے سرکار نے جب ایک ایک جملہ بتایا ایک ایک جملہ جمل کا بتایا صحابی نے ایسے سن تھا تین کا اٹھا کے ایسے کیا کہا پھینے والوں سرکار نے مکم بتایا نہ زیادہ بتایا جو نبی یہاں میرا نبی پھر میرا نبی ہے میرے نبی کی بات نہ روچو میرا نبی پھر میرا نبی تو میرا نبی ہے میرے نبی کے جو غلام ہیں وہ بھی علم کائنا کے امان ہیں حضرت امار اتنی تھی نظار حضرت امار آپ اسی مدینہ شہر ہیں اسی میرے نبی کے نبی پھر نبی پھر کے خطوہ پڑھتے پڑھتے اچھا بنا کا نظار مڑی اور پھٹھتا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل جمعہ پڑھا نہ لیں سارے پریشان یہ خطوے سانوں تگلوں توانوں یہ جہاں انہیں نامے چونہ علی مسیحہ نے کہ انہیں اماموں کنوں پھڑھ کیا گھڑھ نکل پڑھا خطوے تیندہ دیگا تو سیدہ ملتا ہوں کوٹھ کے ایک کلونی کے لئے جی چلو چلو بڑھا نہ لے لینے دیکھیں وہ اوہ 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 یہ سب صدر میں امیرکہ 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 اچھا چلو ماں امیرکہ ہر بھنس پریدی مسیحہ اللہ انہیں خطوے دیدہ دیدہ چندہ بلہ دندہ خطوے پاڑ رہے اللہ رسول اللہ نہ لہ رہے شروع ہو جائے جائے نا اوہ اکارے دیدہ سیبال بسیر پر دیپال پر پر پتن بیا دوسرہ اکھڑا چندہ بھلا پاگل ہوگے کی کر رہے خطوے دے لگ نا نا خطوے دے 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 جو رہے حضر اوہ یا رہے آج جبال ہو چھارے پہنالے پہنالے پہنچے سلحان اللہ سلحان اللہ نماز ہوگئی ہو نا ہر امام مطیحان لندہ نہیں پوچھ سکتا آہ جتہوں بگت کچھ لوگ آنے پڑھے جڑے چودری را جا جا ٹھا ٹھا میاں سلحان آنے آکے آکے آج خطبہ دیں 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 کچھ ہو گیا ہزی انہا چٹو پچھا کرو مسئلہ اوٹھے پہ آگے مردہ سا پندرہ سو کلو میٹر کلو آچھا یہ لگ دائیں کہ ام ای ڈی سنو پار رہے ام ای سنو پہ جاری روح پار رہے کہ مہیت کھلو کہ انہی دور کیا لیکن جب وہاں سے حضرت ساری پلٹ کے آئے اور لوگوں نے پوچھا لوگوں نے ٹائم لوٹ کیا فقص اتنے باج کر اتنے ملک پہ مدینہ میں یہ ہوا انہوں نے پوچھا کوئی خبر رہا کی کہا مات پوچھو دشمن نے اٹائک کیا حملہ کیا نیہا کی سر زمین پہ نام بے خبر پہ دشمن سر پہ چڑھا یا اچانک اوال گونجی لگتا تھا جیسے عمر بول نہا ہے نارے تقدین نارے ریسال یار سورہ نارے ریسال یار سورہ نارے تحقیم نارے حیدری نارے نارے قطم نبو زندہ بار نارے قطم نبو زندہ لگتا تھا جیسے حضرت عمر بول رہے ہیں انہوں میں یعنی این کی آواد کام میں پڑی کام میں پلٹا کھایا پہاڑ کو پوشت پہ لگایا پھر ہمیں ہوتا آیا پھر ہمیں جس من کو گاجہ مولی کی طرح کار کے مکا آیا شکر عمر کا آواز آیا انہ کا وقت اسے ملا آیا سین وہی وقت جب آیا لوگ انہیں نعرہ لگایا کہ یہ شان ہے خدمت کاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا جب خدمت نے ان کی تھے وقت عمر عثمان علی اس وقت محمد عربی کے دلوار کا عالم کیا ہوگا ہر کو افدائے پر دیکھے تیدار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت کاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا تن لو کر جس دے ایسے ہومن نہ ہو کر جس دے ایسے ہومن تیب وہا سلطان انا آ یہ دیشا کر مر مر گے یہ ہم کھڑے ہو کے اتنی دور نظر ہے وہ امت یزید پلید ہے جو نبی کے عیم میں کرتا اگر مگر ہے پڑھ لے کا جسم کو چکر ہے یہ امت ہی نہیں کوئی مزدود ہے امت ہی وہ ہے جو نبی کو مانے نبی کے عیم کو مانے نبی کی شان مانے نبی کی آن مانے ایسے لیے نبی نہ وہ قرآن مانے اور قرآن کا ارسلنا کا شاہد اللہ ایک پوری کائنات پھلی ہے حضور مکہ مدینہ کلک نمبرہ میں بیٹھے تھے ایک یا کی خاص تب وہاں اس کا نام تھا مکہ سے آیا اب سیدھ حضور علیہ السلام کو دیکھ رہا اب کری ہونے کی کوشش کر رہا جب نبی عقی علیہ سلام تھوڑا دوبا کے بیٹھ بیا سرکار میں بھی آئے گا جب قریب آیا تو آپ نے فرمایا پتہ کیسے آیا مکہ سے آیا کیسے آیا اب اس نے نائن دیکھ آپ آئیں دیکھ مسجد ہوئی ہے اور خنجر اس نے چھپایا ہوا ہے کہ موقع پاؤوگا سیدھا حضور کے سینے میں پھنجر پاؤوگا پرگرام کہا بنایا حرم میں بیٹھ سفوان خردار مکہ کا اس ظالم نے اس کو پھیجا تھا یہ کہتا تھا میرے بچے ہم کرتا میں دیکھ کرتا سفوان نے لیا کیونکہ وہ دے بڑھ کے مارے گئے بدر دیکھ انہیں کیا اس کو بجوا آیا جد بہاب مدینہ آیا اب خنجر شفا کے بیٹھا ایسے حضور نے فرمایا کیسے آیا کہنے لگا وہ جو ہمارے قیدی تھے بدر والے ان کے بارے میں میں بات کرنے آیا مدینہ والا تاک کے مسکر آیا فرمایا تم مذاکرات بھی ڈال نہ کر جی کم آیا ہے او دس او دس تے جد نبی نے آکھے او دس ہون آئی نبی دے علم دی چاس ہو یا جد بلکل بے پس گتنیا تے آکھ مارے کہنے لگا اشہد اللہ 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 ہو و اشہد اللہ محمد رسول اللہ حزت گل میں داز نیارے حزت بے بے کارے سمد سیا نبی پیارے سمد سیا نبی پیارے پڑو لا الہ اللہ پڑو لا الہ اللہ میں سے کافر مکہ لے چندے سست ایک کی گل سنس سست من جانے سست یہ بتانی ہی کھرے کھا دے ہوئے نمبران دے اُتھے نا چنا کھرے پیار پیار نگے نبی پاک کو اگر پتا ہوتا وہ ستر صحابہ کی بیس لکھ لانت سوچ آئے نبی جدو چوپ رہنے نے حکمت مون دیئے صرف نبی نہیں راب بھی چوپ ہوتا میں آدھا کہ نبی پتا نہیں لگا کہ نبی بھی ڈیوٹی نہیں سی راب دا پر سی کہ اپنے نبی دے صحابہ نو بتا لیلہ تے جدو راب چوپ تے راب چوپ تے نبی بھی چوپ دے پتے چوپ یاد رہنے تو جو حکمت اللہ کے چوپ رہنے میں وہی حکمت نبی کے چوپ رہنے میں ہے یہ حکمتیں وہ جان چہیں برنا نبی کی نظر ہوئی جب جنگ بدر تو سرکار دو عالم میں ستر مققے کے لوگ رسیوں میں چکڑوائے پکڑوائے قیدی بانکے آئے سرکار میں صحابی گلائے آپ لیں کنچا مبار دے بشورہ انہ ستر رنے انہ کی کر جا حضرت عمر انہیں اکھیں سونا پس دیر نہ کر میرے رشتہ دار میں پھڑا میں پھر کر ہو علی دے اے آئین تینل بزا چکھاویے تاکہ آئین دا آن جوگے ایک امیجسی انہ دا بڈا سکوکس مین وزیر خارجہ ادھان سوحیل بن عمر سوحیل بن عمر جدو وہ آئین سامنے سکوکس مین سامنے ترجمان ترجمان پھر ات ترجمان صاحب جدو آئیے حضرت عمر دن 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 سامنے 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 حضرت عمر نے آن کیا سامنے باقی آن فیصل آباد کری آئیے یہ بڑی تقریب ہے دن بھول ہوئی یہ آگ دے خلاف آف دا سی دے پہلا کم میں مر جاؤ جو میں دے دند بھن دا رہرت کی کرام پنجابی کے لئے لہور اربنس مبارک تو تو دی ساہی بھولی مل گئی دا مدر کبھنے مجھے کی زبان مل جائے بڑی گازی سوزان حضرت عمر آخر سرکار ایک بڑا سرکار برکی دا انہیں بڑی زبان چلائی تو دے خلاف بڑا پیدا تے گستار بی اگر بڑی بڑی بی تے بی اجازت دے پتی بڑی بن حضور 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 اگر انہیں آنچہ جدو داند نہیں ہو رہے کم اگر سور نال تقریب اگر انہیں انہیں اگر سور اگر سور بہ حضور انہیں انہیں سارے آنچہ تاند باند رہ انہیں بہ باب میں صد کے اس نبی تھی ہاتھ کھانتے میرے حضور آخیاء عمر عسانہ کا عسانہ کا تھوڑا پاک کا انتظار کا یہ اسے زبانے کی تصیدیں نہ پڑے میں ہوا یہ ہے نبی شاہر یہ ہے نبی شاہر حضرات عمر کا کہ میں جان لے دے بڑھنا میں مجھ سے چاہتے ہیں میں تری ہڑا تھا بھام چاہتے ہیں میں تری بتیسی کارکے ہی پھیرا کریں گا حضرات عمر میں کھڑتیسی کھڑا ہے آپ نے صدیدیں ہی لے اسے زبانہ امناتاں پڑھے گا تصیدیں پڑھے گا وہ نہیں عمر ایک وقت تو آیا کہ سہیر میں نعمر سب ہم لکے آکھے میری ماں بھی مدنی تے قربان میرا باپ بھی قربان اے تقمتی میں آنے دی شان اے بیا بولتا ہی قرآن اے گانتے ہوں ہمیں کیوں آگئی اصل بھگا لے کر رہے اصل ستر پندے پھڑے گئے تے رسیاں تے نال یڑے تے چکڑے گئے تے حجور نے آکھا ابو بکر تُو دستی کریے انہیں آکھا سکار تے رشتے بار میں جناب دے سارے پناہ پر کک کو بیدار دے نہیں ہوندے کچھ پڑے گرم تے کچھ درہ نرم حضرت عمر کا گرم تھی انہیں گے گردنا ہوتا رہا ستھی کا تے سکار اے جنید جب ہنو بھیڑے ہیں پر ہنو سکار بھی رشتہ دا انہیں گے کو لکھی بھی آلا ہو انہیں گے مات چکڑے سکار بھیڑے رحمت اللہ لالہ مین آپ نے آکھا عمر گلت تیری بھی ٹھیک ہے پر میں ہوں میرا بوٹ ابو بکر آلے پاس ہے سبحانہ ابو بکر آلے پاس ہے تے آپ نے فرمائے چلو بھئی صدیہ دےو صدیہ حسب توفیر اے نہیں کہ سارے پر توفیر ہے نا جیڑا دولت نمال دےو زیادہ دےوے جیڑا غریب ہے اور جیڑا پڑے آلکھے ہے وہ ساڑے آن پڑھا نو پڑھا بیتے سبحان اللہ کیا کہہ تے جدوں پاری آئی میرے نبی دے چاکشا جان دی انہوں آدنے کانون ساڑھا کانون کچھ ہو رہا ہے چاچے نو بھی رضیل پڑھا ماں میں نو بھی پڑھا بطریجے نو بھی پڑھا با کیا نو کھائی لا حضرت نے صحیح میرے نبی نے فرمایا پہلے میرے چاچے نو بھی جب حضرت اعباب کو لائے دولت مند آدمی سے ایسے کی دولت مند ایسے بھی دولت مند اوہ لباک کا دو بندے کا تھی کرو سا یہ کھائی دھر دباس انہیں لنپے آدمی بندے ہونا ہوں جدوں تک دے ساڑ این کرنا پہنا سا خمدے دی تڑا جدوں خوڑے دے ساڑھا اچھے خوڑے دے ساڑھا پہر دمین دے ساڑھا انہیں دے پوٹرے نو کسے بیٹھے پوٹرے نو حرم دے جو دانا حضرت علی حضرت عباس نے کوتے دے آجی پہ کرن تواف تے کوتا پھر رہا ہے حضرت عباس نے جیڑا ویٹھے انجو ویٹھے تے ویٹھے آخڑ کے یہ حرم دا ساتونے یا بندہ ہے تے حضرت علی نے آکیا علی حضرت عباس دے کوتے دے حضرت علی نا زمان لائنا تے انہا لوکانو ویٹھے ہیں انجو ویٹھے ہیں تے آپ نے فرمائے شکر ہے کسا میرا دادا نہیں ریکھتا اور تسیہ انہوں میں ایک لہے لیتے ہیں میں نے انجو تکڑے میں نے انہوں نے تکڑے لگ رہا ہے انجو دے شیئر جمعہ لگا پا قبض آدم تے جب رسیاں لال جکڑے آئے تھے آکے حضرت دے سامنے بیٹھے سرکار فرمایا چاچا جی قدو پیسے تھا کہ میں انہاں فقیرانوں دے با میں قریب ہاں تکڑا میرے اپنے حضرت علی روٹی بڑھ جائے کہ انجو دے کچھ امیر پیسے نہیں دے سوہانا ستھی انگلی نامی بیٹھے انجو پڑا جی کٹ جائے دیو کہہ سکتا حضرت عطاس نے کیا کیا ہاتھیں لگے کہ اسی دولت میں گوندے سامنے بچہ کافنے جنہیں ملنا آنے میں ہی آنے لے سارا دن کلام چلا دے شام بھی بڑی آوکھی روٹی پھولی ہوگی ہے شاہلاہ انجی رکھو جریب بندے میڈل پائنا کو جاؤ روٹی بھی کھوانے میں نہ لیکن دل پائے بھی کھاڑی کے دین دین دیں انہاں بڑے ریاں کو جاؤ بندے دے پتر دوبائے مولی دوتے میں شاہلاہ اللہ آپ کو بند رہے ہیں دولتے میں جیڑا دل دا بھی دولت مند ہو بیتے ہاتھ تھا بھی حضرت عباد آکے آپ نے سونے کھایا تھا میری اچھا کی دوتا فرمایا تھا اب یہ بھی بتا دوں کیا بولا تھا زمین نکلی پانوں سے کہ یہ کیا علم ہے کیا نزال ہے کیا خبر ہے اور میں آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ رکھ میری دولت سونا اگر میں بچ گیا سندہ تو میں جان میری دولت جانے اگر میں خلاق ہو گیا تو اتنا فضال کا اتنا عبداللہ کا اتنا فضال کا کیوں چاچا جی حضرت عباس نے مائے دو میں حق اتھے انہیں آنکھے میں جان گیا میں قربان گیا میں مانگا تو خدا کا نبی ہے کیونکہ نبی کی یہ نظر ہے اللہ کے انسف کو ساری خبر ہے اللہ اب میں پوچھ سکتا ہوں جو نبی جو نبی زمین پہ بیٹھ کے جنہ نہ تکتا ہوں تکتا ہوں آخری بات آخری بات ماشاءاللہ ہو گئی اتیرہ سوڑا رہنا کیا کہنا اللہ کتے میری بڑی روی کتنی ہوئی تو میں تقریر پہ اگر آتے تقریر ہو گئی تو ذرا راست چاستا اللہ کہ اگر بابیں بیٹھے سن سے بابیں آنکھا بڑے آنکھا بڑے آنکھا گندر رہو گی پہ سنوں سے چاستی ہوں گی تو میں اچانک رہے ہیں میں کھڑی وقت میں آتا اچھا جی اللہ آفے تو ایک بابا بول ہے شہرہ خریف خریف ہوتے گا اللہ میری گھڑی ہے جب کسی ولی پہ وفائی کر جا دیئے تو خصوصا کیوں میں آنے دینا کر پہ وفائی کر جا دیئے میری گھڑی ہے تو وجہ ہمیں پونے دو تو لوگان دی گھڑیاں پہ ڈھائی میں لگا ہوں گا کہ دو وجہ میرے تقریر مقام سبحانہ سبحانہ تو تواری گھڑیاں سے پہنے دیئے انجی ہے میری گھڑی دے کھار گا لہے بارا رہے دے یہ ہوئی کمی کھنے دے کھنے دے آخری پہ اللہ 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 انہوں نے خریف دے یہ توارا ڈھائٹا کر رہے دے سبحانہ حضور تی زندگی کا آخری کتما انبلاو بخاری خریف میں حضرت اقبہ رضی اللہ تعالی نے یہ حضی کے راوی ہے کہ حضور حضرت امیل حمزہ کے مزار پہ سلام سبحانہ اور اقبہ کہتے ہیں لگتا تھا آخری سلام سکھار دو عالم آئے وہاں حاضری دیکھے کبرستان چاچا کے مزار آئے آپ نمبر پہ آئے نمبر پہ بیٹھ کہ آپ نے ایسے نظر پہ میں قسم ہے مجھے میرے اللہ کی میں اسی مقام سے حضر کو دیکھ رہا کیا فرما ہے اسی مقام سے حضر کہ حضر کی جو سب قسمان تو ہی وہاں دیکھ رہا ہوں تمہاری میری ملاقات حوز کاؤسر پہ ہوگی میں حوز کاؤسر کو دیکھ رہا میرے دل سے صدا نکلی جو نبی مدینہ میں بیٹھ کے حوز کاؤسر سکتا ہے وہ نبی مدینہ میں بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان